بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو گرم میدان میں روگ لیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلاح کر کے کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی چنانچہ مل کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا آپ کو صدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات ملے بیان کیا گیا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائک نہیں ہوں وہ اپنی اس خلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کھا لینے کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے زمین والوں کے طرف رسول بنا کر بھیجا تھا چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائک نہیں اور اپنی اس خلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے اپنے بیٹے کی بخشش کے لئے سوال کر کے انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں بیان کیا کہ ہم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائک نہیں اور وہ ان ترین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیانی کی تھی اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرخوشی کی بیان کیا پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائک نہیں ہوں اور وہ غلطی یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی وہ کہیں گے البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں اس لائک نہیں ہوں تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے درے دولت یعنی عرش معلہ پر آنے کے لئے اجازت چاہوں گا مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سردے میں گھر پروں گا اور اللہ جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی جو مانگو گے دیا جائے گا بیان کیا میں پھر اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا بیان کیا پھر میں شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لئے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا قطادہ نے بیان کیا کہ میں انیس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں پھر نکالوں گا اور جحنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جحنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی انہیں ہمیشہ ہی اسی میں رہنا ہوگا یعنی کفار اور مشرقین پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے میری ویڈیو پسند آئے سے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں نزا کرلا